دوستو سونف کو زمانہ قدیم سے طبیلی آج سے صحت کے لیے فیدہ مند سمجھ جاتا ہے جو کہ متدد امراض کی روک تھام میں مدد دے سکتی ہے اسے خام شکل میں کھایا جائے یا چائے کی صورت میں فائدہ برابر ہوتا ہے سونف میں موجود آئل کو عدویت میں بھی استعمال کی جاتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی سونف کی چائے پی ہے اسے بنانا بہت آسان ہے دوستو اس کے لیے ایک سے دو کھانے کا چمچ سونف کو پیس لیں اور اسے ایک کپ پانی میں ڈالنے کے بعد اس میں گرم پانی شامل کر دیں اس کپ کو ڈام کا رکھ دیں اور دس منٹ کے لیے ہلائیں اس کے بعد چھان لیں اور چائے سے لطف اندوز ہوں اگر دل کرے تو کچھ مقدار میں اس میں شہد کا اضافہ بھی کر دیں دوستو یہ چائے ویٹمن اے سی اور ڈی کے ساتھ ساتھ انٹی آکسیڈنٹ سے بھی برپور ہوتی ہے جس کے فوائد درد زائل ہیں سونف نظام آزمہ کے عمل کو بہتر بناتی ہے اس لیے یہ غزائیت کو جزو بدن بنانے کا عمل بھی بہتر کر دیتی ہے اس طرح نقصان دے اعزاء جسم سے غارج ہو جاتے ہیں اسی طرح جسم میں گلوکوز کی سطح بھی متوازن رہتی ہے یہ بے وقت کھانے کی خواہش کو کابو میں کرتی ہے جبکہ جسم میں اضافی سیال کو بھی خارج کر دیتی ہے دوستو اس کے علاوہ دل کی صحت بہتر بنانے جگر صحت مند ہو تو کولیسٹرول کے ٹکڑے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتے ہیں سونف ان غزاؤں میں سے ایک ہے جو جگر کے افعال کو مناسب طریقے سے مدد کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ یہ دل کی دھڑکن کو بہتر بناتی ہے آنک کی صحت کے لیے فیدہ مند سونف بینائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت فیدہ مند ہے اس میں موجود وٹمن سی بینائی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ جن لوگ کو جلدی امراض کا مسئلہ ہے چہرے پر کی معاصل کی شکایت ہے تو دوستو اس مسئلے کے لیے بھی سونف بہت فیدہ مند ہوتی ہے کیونکہ سونف میں موجود آئل ورم کا شخصصیات رکھتے ہیں اور جلدی مسئل جیسے ان کیل معاصل کے علاج میں مدد دیتا ہے جلد میں موجود اضافی سیال کو خارج کر دیتی ہے جو کیل معاصل کی شکل اختیار کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ زیبیتیز کے شکار افراد کو اس مر سے لڑنے میں بھی بدل دیتی ہے وٹمن سی اور پٹاشیم کے بعد یہ بلڈ شیگر لیول کو کم کرتی ہے جبکہ انسولین کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے جس سے بلڈ شیگر متوازن رہتا ہے دوستو سونف جرسیم کو اس خصوصیات کے باعث مسئلوں کو بھی مضبوط بناتی ہے جس سے ورم یا سوجن کی روک تھام ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ یہ نظام آزما کے مسائل کو بھی دور کرتی ہے سونف کا استعمال جسم سے گیس کو بھی خارج کرتا ہے اور پیٹ پھولنے کا مسئلہ عل ہو جاتا ہے دوستو ایک طبی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ سونف کا استعمال سانس کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس سے نتنے صاف ہوتے ہیں اور نظام تنفس کے امراض دور رہتے ہیں یہ پھیپڑوں کے لیے بھی بہت فیدی مند ہے جوڑوں کے درن میں کمی لاتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ جوڑوں میں ورم کے حوالے سے سونف کا استعمال فیدی مند ثابت ہوتا ہے یہ ایک انٹی آکسیڈنٹس کی سرگمیوں کو بڑھاتا ہے جس سے جوڑوں میں ورم کم ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو عام علومات کے لیے ہے اس لیے اس حوالے سے اپنے مولس سے بھی ضرور مشورل لیں تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سترائب کریں شکریہ